ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا اپنے موبائل پر انٹرنیٹ پر اس وقت وائرل ہے ٹک ٹاک پر ٹوٹر پر دگر پلیٹ فارمز کے اوپر سوشل میڈیا کے فیس بک کے اوپر جس میں شہباز گل سے کچھ صحافی سوال کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تائیناتی کے دن چل رہے ہیں بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں یہ سوال ایک صحافی نے شہباز گل سے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا جس پر شہباز گل نے کہکہ لگایا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میری ابھی چترول ہوئی ہے اور وہ لوگ بہت مارتے ہیں میں یہ سب کچھ سہے چکا ہوں مجھے معاف کر دو ہاتھ جوڑ کر انہوں نے ان کو کہا جس پر تمام صحافی جو وہاں پر موجود تھے ریپورٹرز تھے انہوں نے کہہ کہہ لگائے ہسنا شروع ہو گئے میں نے یہ چیز جب نوٹ کی تو اس کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑی پریشانی ہوئی کہ پاکستان کا ایک اس لیول کا بندہ جو کہ پچھلی حکومت کے دوران تین ساڑھے تین سال تک وزیراعظم ہاؤس میں رہا وہ بھی پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے نہیں بلکہ آرمی چیف کے تعیناتی کے اوپر بھی بات کرنے سے ڈرتا ہے یہ پاکستان کے اندر ووٹ کی عزت ہے یہ پاکستان کے عوام کی عزت ہے یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی عزت ہے یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی ہے شاید ہر بار کی طرح اس طرح سے متنازہ ہو جاتی ہے مختلف سوالات اٹھائے جاتے ہیں لیکن اس مرتبہ جو کچھ ہو رہا ہے اس عہدے کے ساتھ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اس عہدے کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا گیا کہ تعیناتی کے لیے جو نام ایک تھے وہ تو لیٹ دیئے گئے پھر اس حوالے سے زراب زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ والا نام چاہیے جناب شباہ شریف صاحب کہہ رہے کہ جناب مجھے یہ والا نام چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی الگ مرضی تھی عمران خان صاحب کی اپنے ڈیمانڈز تھی مولانا فضل الرحمن تو کسی کھاتے میں نہیں تھے لیکن مختلف اس قسم کے جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو آرمی چیف کے جو یہ عہدہ ہے یہ جو تقرری ہے یہ ابھی سے متنازعہ ہونے شروع ہو چکی ہے خیر کل جنرل باجوہ صاحب جو ہے اپنا آخری بیان کریں گے اپنا قوم سے آخری خطاب کریں گے اور اس میں بتائیں گے شاید کہ ہماری کامیابیہ کیا ہے چھ سال میں ہم نے کیا کچھ کارنامیں سرانجام دیئے ہیں مزید کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کے اندر آرمی چیف کا عہدہ کتنی کوئی اہمیت رکھتا ہے اور دنیا بر میں کتنی کوئی اہمیت رکھتا ہے چاہے یہ امریکہ کا آرمی چیف ہو چاہے پھر برطانیہ کا آرمی چیف ہو یورپی یونین کے تگڑے ترین ممالک جن کے سامنے پاکستان کی ٹکے برابر اقاد بھی نہیں ہیں وہاں پر آرمی چیف کی تعیناتی ہے ہمارے ہمسائے بھارت جو ہم سے بہت بڑا ملک ہے ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں وہاں پر آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اس قسم کی کوئی بھی گفتگو نہیں کی جاتی بلکہ ادھر آرمی چیف کے جانا اور نئے آرمی چیف کا آنے کا جو وقت ہوتا ہے یہ عام ایک خبر ہوتی ہے اور اس کا ایک ٹکٹ نیچے چلایا جاتا ہے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر آرمی چیف وہ کام کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے جو ان کو آئین اور قانون میں بتایا جاتا ہے جو ان کے قانونی اور آئینی اختیارات ہیں اس دائرے میں رہ کر آرمی چیف اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر یہ خود اقرار جرم ہے کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف کی تعیناتی پاکستان کے وزیراعظم کے حلف اٹھانے سے یا وزیراعظم کو نااہل کروانے سے یا اس کے خلاف جس طرح کہ آپ ادم اعتماد لے کے آتے ہیں عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا ختم کیا گیا یا نواز شریف کو عدالتوں کے ذریعے نااہل کروایا گیا یعنی عوام سے جو ووٹ لے کر منتخب نمائندے ہوتے ہیں اسمبلی میں آتے ہیں جو ووٹ کی عزت کروانے آتے ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہوتی ہم نے دیکھا کئی وزیراعظم بنے پھر جناب ان کو پھانسی دی گئی کسی کو قتل کیا گیا کسی کو پھر قتل کیا گیا کسی کو فارغ کیا گیا کسی کو جناب ناہل قرار دیا گیا کسی کو کرپٹ قرار دیا گیا کسی کو چور قرار دیا گیا لیکن کسی قسم کی کوئی اس طرح کی ہمیں حلچل محسوس ہوتی بھی نظر نہیں آتی لیکن آرمی چیف کا عہدہ پاکستان میں کتنی کوئی پونٹس رکھتا ہے کتنی کوئی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ اندازہ لگا لے کہ اس وقت ساری سیاسی جماعتیں ساری مذہبی جماعتیں پاکستان کا تمام میڈیا پاکستان کی عوام پاکستان کے جتنے یوٹیوبرز ہیں پاکستان کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں انجیوز ہیں وہ سب اس حوالے سے فعال ہے اور پریشان ہے پریشانی کس بات کی ہے کہ صحافیوں نے اور سیاست دانوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جناب اگر ہم جو نام دینے جا رہے ہیں یا ہماری جو رائے ہیں کہ اگر یہ آرمی چیف نہیں بنتا اور وہ بندہ بن جاتا ہے جس کو ہم نہیں چاہ رہے کہ وہ بنے آرمی چیف تو ہم اس کو تین سال اس کے بوٹ کیسے پالش کریں گے صرف اس وقت دوڑ اس چیز کی چل رہی ہے تمام صحافیوں کی تمام اینکرز کی تمام میڈیا کی تمام سیاست دانوں کی کہ اگلے تین سال ہم نے کس بندے کے بوٹ پالش کرنے ہیں اور یہ اپنے اندر ایک قرار جرم ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف طاقتور ترین ہوتا ہے بنسبت اس بندے کے جو ڈیڑھ کروڑ یا سوہ کروڑ یا ایک کروڑ ووٹ لے کر اسمبلی میں آتا ہے جس کے پاس عوامی طاقت ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے بارال پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیس پینتیس سال فوج نے ڈریکٹلی حکبرانی کیے کبھی یہیہ خان کی شکل میں کبھی عیوب خان کی شکل میں کبھی امیر المومنین زیاء الحق کی شکل میں کبھی جنرل مشرف کی شکل میں اور اس کے علاوہ انڈریکٹلی جس طرح کے معاملات رہے وہ جنرل کیانی ہو یا پھر جنرل باجوا ہو وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم سب لوگوں نے افزرف کیا اب اگلے آرمی چیف سے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے وہ معیشت میں مداخلت نہیں کریں گے وہ خارجہ پالیسی کے اندر فورن پالیسی میں مداخلت نہیں کریں گے تو یہ ایک بچوں کا کھیل ہو گیا مطبع ایک آزمائی ہوئی چیز کو آپ دوبارہ آزمارے ہیں ایک چیز سے آپ کو ڈنگ لگ چکا ہے مارا جا چکا ہے آپ کو نقصان پہنچایا ہے جا چکا ہے دوبارہ ہم سب لوگوں نے تحیہ کر لیا تمام میڈیا نے تحیہ کر لیا تمام سیاسی جماعتوں نے اور بڑے بڑے سیاستدانوں نے سہیہ کر لیا کہ اس عہدے کو اتنی کوئی اہمیت دی جا رہی ہے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ برطانیہ جیسے ملک میں جس کے سامنے ہماری کسی قسم کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے ہماری معیشت اٹھا لیں ہماری فورن پالیسی اٹھا لیں ہماری انٹیریر منسٹری اٹھا لیں کوئی بھی ایجوکیشن ہیلس سیکٹر ٹرانسپورٹ کا سیکٹر کوئی بھی سیکٹر آپ اٹھا کر دیکھ لیں برطانیہ کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن آج تک کیا ہم نے سنا کہ برطانیہ کے اندر آرمی چیف کی تقرری ہو رہی ہے اور اس حوالے سے بحث مباسع ہوتے ہیں نہیں بھائی جتنا وقت اس کو دیا گیا ہے دو سال تین سال یا چار سال اپنی ٹرم مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں اسی طرح امریکہ جیسے پاورفل ترین ملک ملک میں بھی یہی ہوتا ہے رشیہ میں یہی ہوتا ہے چینہ میں یہی ہوتا ہے بھارت میں یہی ہوتا ہے لیکن واحد پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر خطرہ ہوتا ہے آخری دن تک کہ یار اب ایکسٹینشن نہ ہو جائے اب تو میں کچھ بیانات دیکھ رہا صحافیہ کے خوف آتا ہے کہ ایسی سنسنی پھیلارے کہ جناب مارشاللہ لگنے والا ہے اللہ نہ کرے مارشاللہ لگے اگر لگ بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان میں جس قسم کے حالات پچھتر سال سے چل رہے ہیں تو وہ تقریباً مارشاللہ ہی ہے پینتیس سال تو ڈریکٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی مانتی ہے کہ ہم نے مارشاللہ لگایا تھا باقی جو پینتیس سال ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیے کہ انڈریکٹلی کیسے انوالمنٹ رہی کہ ہر آپ کو آئے دن آپ کو یہ سننا پڑتا ہے کہ آئی ایس پی آر کے ذریعے یہ بیانیاں چلوایا جاتا ہے صحافیوں کے ذریعے یہ بیانیاں گڑا جاتا ہے کہ جناب اب ہمارا سیاست سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگ سیاست کرتے رہے اور اب آپ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگلے آرمی چیف کے بارے میں کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا مجھے اس میں بالکل بھی انٹریش نہیں ہے اور میری خواہش تھی کہ شاید پاکستان میں کبھی وہ دو رہا ہے کہ آرمی چیف کا عہدہ بھی نارمل ایک آئی جی پنجاب کی طرح ہو جائے جس میں بس تقرری ہو اپنی ٹائم پورا کرے اس کے بعد چلا جائے اگلہ آرمی چیف جو سینئر ہو وہ آ جائے اور گزر جائے اور اپنی ڈوٹی اور اپنے آئین اور کانون کے دائرے میں رہ کر اپنی ڈوٹی مکمل کرے لیکن پاکستان میں کیا حالات ہیں وہ آپ کے سامنے یہ بدترین قسم کی ایک غلامی ہے ہم خود اپنے آپ کو ان افسروں کے غلام ڈیکلئر کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کو اپنی عوام کے اوپر بلکل بھی یقین نہیں ہے وہ یقین رکھتے ہیں صرف طاقتورترین ادارے کے اوپر جی ایچ کیو کے اوپر رکھتے ہیں اور پاکستان کے آرمی چیف بروسہ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو ہمیں سیلیکٹ کرتے ہیں چاہے عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو شہباز شریف ہو عاصف زرداری ہو مولانا ہو وٹیور جو بھی ہو ان سب کا دار و مددار جو ہے عوام پر نہیں ہے عوام کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ شہباز گل جو سابق حکومت نے وزیراعظم ہاؤس میں تین سال رہے بطور مشیر وہ بندہ مافیاں مانگ رہا ہے ہم دیکھ رہے کہ شہباز شریف جناب اس کے بارے بیان آ رہے کہ ترکی جا رہے ہیں دورے پر خواجہ عاصف گڑھ بڑھا کے بیانات دے رہے ہیں نواز شریف لندن چھوڑ چکے ہیں عمران خان صاحب عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہے ہیں چودری پرویز علائب پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ صرف اتنی سادہ سی ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور سیاسی رہنماؤں کو کروڑوں ووٹ لینے والوں کو اپنی عوام کے اوپر بروسہ نہیں ہے بلکہ اس ایک عہدے کے اوپر بروسہ ہے ان کا دار و مددار سارا یہی ایلی پر ہے کہ ہم ان کے اچھے بچے بن جائے اچھی طریقہ ان کے جوتے پالش کرے تاکہ یہ آگے ہمیں سیلیکٹ کرے اور ہم آ کر جناب ملک پر راج کرے حکومت کرے اور عوام کو بتائے کہ جناب ہم تو ووٹ کی طاقت سے آئے کوئی ووٹ کی طاقت نہیں ہے سب ہی یہ بوٹ کی طاقت ہے دیکھتے ہیں کون نیا آرمی چیف بنتا ہے اور کون سب سے زیادہ ان کے جوتے پالش کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کس کو وزیر عظم بنایا جاتا ہے آپ لوگوں کی اس والے سے جو بھی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں یہ خبر آ جائے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت بڑی بریکنگ نیوز بنا کر پیش کی جائے گی لیکن دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا پچھتر سال سے ہو رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی شاید ہوتا ہی رہے آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات